ہزار دفعہ توبہ تم نے کر کے پھر توڑ دی ہے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں سو دو سو نہیں بلک ہزاروں بار توبہیں کی ہیں اور پھر توبہ کا وہ وائدہ تو نے توڑ دیا ہے اللہ طرف فرماتا ہے پھر بھی میرے طرف آ جاؤ کیونکہ میرا وائدہ ہے کہ جب تم میرے طرف لوٹ کر آوگے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں اگر گبرو بودھ پرستی بازہ اگر کفر بھی تجھ سے سرصد ہو گیا ہے بودھ پرستی کرتے رہے ہو جیسے بھی پھر بھی میری درگاہ میں آ جاؤ دردر گہے ما نومیدی نیس میری بارگاہ میں نومیدی کا نشان ہی نہیں ہے نومیدی شیطان کا کام ہے تو جیسے بھی ہم ہیں جتنے بھی گناہگار ہیں سر سے لے کر پاؤں سے لے کر سر تک گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی خدا کا پیار ہمارے ساتھ ہے لوگ محبت نہیں کرتے ہوں گے کہ بھئی یہ ایسا ہے ماں باپ محبت نہیں کرے گا کہ یہ ویسا ہے ہو سکتا ہے کہ ماں بھی نظریں پھیر لے کہ یہ میرا بیٹا ہے صحیح نہیں ہے لوگ لانت ملامت کریں ہاتھ ملانا گوارہ نہ ہو ان کو سلام تک نہ کریں سلام کا جواب تک نہ دیں آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے آپ کے کپڑے میلے کچلے ہیں دوسرا لباس نہیں ہے کہ اپنے لباس جسم پر زیبے تن کر سکیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بدن میں پسینے کی بو ہے لوگ ساتھ بیٹھنا پسن نہیں کرتے اتنے پیسے بھی نہیں کہ نہا دو سکیں حالانکہ آپ اور ہم سب کو پتا ہے کہ میرے آقا ومولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کو پسند کرتے تھے ایسے ملکوں میں آتے ہیں یہاں دیکھ کر جو صفائی کا میار ہے مسرط اور خوشی ہوتی ہے جو ان کے انتظامات ہیں وہ دیکھ کر اچھا احساس پیدا ہوتا ہے امید ہے کہ ہمارے بھی جو محلے اور علاقے ہیں وہ بھی اتنے ہی صاف اور اچھے ہوتے ہوں گے جس طرح کہ یہاں جو لوکل لوگ بستے ہیں سالو سے ان کے محلے ان کے گھر اور ان کے علاقے جتنے صاف اور صاف ستھرے اور اچھے ہوتے ہیں اور جس طرح وہ اپنے گھروں کے فرنٹ میں اور بیک میں وہ خوبصورت درخت لگاتے ہیں ہرے بھرے پوڑی